تاکہ یہ اس کو روک کر رکھے یہ دیکھیں یہ والا ٹریکر جو ہے ہوا کے ساتھ بلکل گرے گا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میرا نام عبد الرشید چودری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یونی ٹیک یوٹیوب چینل ایک اور سولر ٹیوول موویبل ٹریکر کے ساتھ لے کے ویڈیو میں آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے جو ہمارا سولر کا موویبل سٹرکچر ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گا یہ کتنا محفوظ ہے اس کی ہم نے بقاعدہ ریٹن ورنٹی دی ہے کہ یہ ونڈ پریشر کو بیر کرے گا ہمارا یہ جو ٹریکر ہے ہم نے کسان کو ریٹن ورنٹی دی ہے وہ کیوں دی ہے ہم نے اس کو جو ہے ونڈ اس کے پریشر کو بیر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کی ہیں وہ اس ویڈیو میں میں دکھاتا ہوں بہت سارے دوست ایک غیر محفوظ جو ٹریکر ہے وہ بنوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سولر پینل ڈیمیج ہوتے ہیں کیا کچھ جو اقدامات آپ کو کرنے چاہیے جس سے آپ کے سولر پینل بلکل محفوظ رہیں گے وہ بھی اس ویڈیو میں میں دکھانے والا ہوں سب سے پہلے میں اس سن ٹریکر کی خاصیت بتاؤں گا کہ کیا ہے ان سے تین فٹ اٹھا ہوا ہے جو اس کی ڈگری اڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے یہ زمین سے تین فٹ اوپر ہے سولر پینل اور یہ لاک ہے بقاعدہ وہ کون سا لاک ہے جو اس کو روکے ہوئے ہیں آپ نے بھی جو سولر سٹریکر بنانا ہے وہ اس لاک ضرور آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ والا لاک بنانا ہے وہ میں لاک دکھاتا ہوں یہ اس کا ڈگری اڈجسٹیبل لاک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو نٹ بولٹ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ اس کو روک کر رکھے یہ دیکھیں یہ اس لاک کی وجہ سے یہ زمین سے اوپر تین فٹ اٹھا ہوا ہے ایک تو یہ لاک جو ونڈ پریشر ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے لگایا گیا ہے دوسرا لاک یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سائیڈوں سے یہ چار بولٹ کے ذریعے فل ٹائٹ ہے جس سے یہ والا جو پائپ ہے یہ فلی جکڑا ہوا ہے جس سے یہ اس کی ڈگری محفوظ رہتی ہے اس کے بعد یہ بیرنگ ہے اس کا جس پہ یہ اس طرح موو ہوتا ہے تو یہ آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ موو ہو رہا ہے تو اس بیرنگ یہ جو بیرنگ ہے یہ لاک ہونا چاہیے یہاں پہ نٹ وغیرہ ڈالے ہوئے ہونا چاہیے جس سے آپ کی جو ونڈ پریشر ہے وہ اس کو خود و خود موو نہیں کرے گا اور یہ جو بیس ہے یہ بیس آپ کو ساڑھے تین بائے ساڑھے تین فٹ کا ایک بلوک بنانا ہے کنگریٹ کا جس سے آپ کا یہ یہ والا ٹریکر جو ہے ہوا کے ساتھ بلکل گرے گا نہیں کم سے کم آپ نے اس کو تین بائے تین کا بلوک بنانا ہے اور زیادہ زیادہ ساڑھے تین سے چار بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ریتلی زمین ہے تو ساڑھے تین اگر آپ کی کچھی پکی زمین ہے تو تین بائے تین کا بلوک یہ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ جے بولٹ جس کے اندر لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مضبوط جے بولٹ ہے اور یہ ہمارا ایک سن ٹریکر ہے یہ ہم نے اس میں یوز کی ہوئے ہیں سی چینل گارڈر کی نسبت سی چینل جو ہے وہ زیادہ پائے دار ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے سی چینل اس کا ویٹ کم ہوتا ہے لیکن گارڈر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو سی چینل یوز کریں گارڈر کی کاسٹ زیادہ ہتی ہے اس کی کاسٹ کم ہے فائدہ زیادہ ہے